اور اب پوکس جی این ایف سی پر اور اس کمپنی کے ایم ڈی مسٹر راجیف کمار گپتہ صاحب میرے ساتھ جڑتے ہوئے گپتہ صاحب سواغہ دے سین بی سی آواز پر آپ کا اور سوری لاسٹ ٹائم جب آپ جڑے تھے تو ہم لوگ کی باتچیت نہیں ہو پائی تھی اس لیے میں نے کہا آپ سے باتچیت کرنا ضروری ہے جو بدل رہا ہے کمپنی میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت اوویس ہم سب جانتے ہیں کمپنی فرٹلائزرز کے سپیس میں ہے اب کیمیکل سے لچھی گروہ تاری اور سر سے ان سب پر باتچیت ہوئی ہے آج میں پیورلی فوکس کروں گا جو اس کمپنی کا نیا وینچر نیا وینیو ہے جو نیم کا کاروبار جین ایف سی نیم نام سے جانا جاتا ہے اس کاروبار پر اچھا گپتہ جی شروعات کری گئی تھی اس کاروبار کی جب وہ پردان منطری موڈی صاحب کے ریمارکس آئے تھے سپیس کو لے کر آپ نے پھر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیم کوٹنگ آف یوریا کی شروعات کری یہ کیا ہے کیا فائدہ اس کے اور مجھے بتائیں ایکسپٹنس کیسی ہے اس کی دیکھیں ایسا ہے کہ مانے پردان منطری جنہیں دوہزار پندرہ میں ایک رانتیکاری اور اعتحاسک نرنے لیا کہ جو بھی یوریا اس دیش کے اندر بنائی جاتی ہے جو بھی یوریا ایمپورٹ ہوتی ہے اس سب کا کوٹنگ نیم آئیل سے کیا جائے اس کے دو تین مکھے فائدے ہیں بھوتکال کے اندر ورشوں سے اور درشکوں سے یوریا جب بھی بیچی جاتی تھی تو اس کا اوڈیوگک اپیوگ بھی ہوتا تھا کیونکہ یوریا بہت سارے فارمیڈلی ہائیٹ اور لیمنیٹس اور کیٹل فیٹ فیش فیٹ پولٹری فیٹ ان سب میں بہتائیس سے اس کا اپیوگ ہوتا ہے لیکن اس کو ٹیکنیکل گریڈ یوریا کہتے ہیں ویسے کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ٹیکنیکل گریڈ یوریا جو ہے وہ موسٹلی ایمپورٹ ہوتی تھی لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو فارم یوریا ہے اس کا ڈائیورجن ہوتا تھا چوری ہوتی تھی اور کسانوں کو ملنے کے بجائے وہ فیکٹریوں میں جاتی تھی مانین پردھان منطری جی نے اس بارے میں اس وشائے میں بار بار کہا اور انہوں نے یہ نینے لیا کہ ہنڈر پرسنٹ نیم کوٹنگ کرنے سے یہ یوریا کا ڈائیورجن بند ہو جائے گا اور یوریا کا ڈائیورجن بند ہوگا تو کسانوں کو یہ یوریا ملے گی تو اس میں ایک ٹن یوریا میں لگ بگ آٹھ سو گرام نیم آئل کا ہم سپری کرتے ہیں اور سبھی کمپنیوں کو چبیس سے چبیس کمپنیوں کو اور ایمپورٹڈ یوریا کو بھی ایک کوٹنگ کرنا آوشک بنا دیا گیا تو اس کے چلتے پر آپ تو گھٹا صاحب ایک سٹیپ آگے پڑ گئے آپ کو تو اس میں ایک اپوزیری نظر آ گئی آپ تو اب تمام نین بیس پرڈکٹ مارکٹ پر اتانا شروع کر چکے کیوں اس کے پیچھے کا لوجک تھا ہم نے بیک بڑڈ انٹیگریشن شروع کیا ہم نے کہا کہ ہم بزار سے نیم آئل نہیں کھریدیں گے اور جو سپوریس نیم آئل ہے اس کو ہم ایوائٹ کریں گے تو نیم کی نیبولی خریدنے کے لیے لاکھوں محلاؤں کے مارفز سے گاؤں میں ہزاروں گاؤں کے اندر ہم نے سینٹر کھولے اور ہزاروں ٹن اب تک لگ بگ ہم پیتالیس ہزار ٹن پشلے تین ورشوں میں نیبولی خرید چکے ہیں اور ہزاروں ٹن نیم آئل بنا چکے ہیں تو ہماری اپنی یوریا کے آوشکتہ کے لیے ہمیں لگ بک ساڑھے پانچ سو ٹن نیم آئل کی ضرورت تھی لیکن ہم نے بنایا پہلے سال کے اندر ہے جی ساڑھے آٹھ سو ٹن تو باقی کا جو آئل ہوا اس سے ہم نے فاروڈ انٹیکریشن کیا اور پہلی چیز ہمارے دماغ میں آئی کہ ہم نیم سوپ بنائیں گے کیونکہ نیم سوپ برشوں سے اس دیش کے اندر پچھلی ترہا ہے اور خوب بہتائے سے لوگ اس کا اپیوک کرتے ہیں پھر نیم سوپ بنایا ہزاروں لاکھوں کی سنکیہ میں ہم نے نیم سوپ کو بنایا نیم سوپ کا پلانٹ اسٹیبلش کیا وہ بھی مہلائیں چلا رہی ہیں پھر نیم سوپ کے بعد نیم ہینڈ واش نیم فیس واش نیم شیمپو اور نیم آئل کا بھی باٹلنگ کر کے ہم مارکٹ میں بیچ رہے ہیں لاکھوں بوتل اس کی بکتی ہیں لیکن ساتھ میں اب ایک نیا پروڈکٹ بھی ہم نے ڈیولپ کیا ہے اور وہ ہے نیم مسکیٹو ریپیلنٹ مطلعہ نیم بیس پہلی بار بھارت کے اندر یہ ہم شیگرہ تی شیگرہ لگ بگ دس ایک دن کے اندر مارکٹ میں لانچ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے نیم نائی یہ راستہ ہم آپ نے بتایا بھی تھا آپ نے کہا تھا آپ نے پرسلی بھی یوز کر رہا اس پرڈکٹ کو نیم بیس اچھا اب مجھے بتائیں یہ جو اب تک پرڈکٹ مارکٹ میں آ چکے ہیں کہاں پہ مارکٹنگ ہو رہی ہے ان پرڈکٹ کی یہ اپنی برینڈ کے اندرکت آپ بیچ رہے ہیں یا کسی برینڈ کے لئے آپ کانٹریکٹ مینفیکچنگ کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور کس طرح کا رسپونس ان پرڈکٹ کو مل رہا ہے ابھی کتنی بکری ہو گئی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جین ایف سی ایک بڑی کمپنی ہے اور جین ایف سی نے یہ کام شروع کیا ہے تو ہم کسی کے لئے کانٹریکٹ پرڈکشن نہیں کرتے ہیں پلان بنایا ہے پہلا ٹیئر یہ ہے کہ جو بلک مارکٹنگ کے چینلز ہیں جیسے سینٹرل پولیس کینٹینز ہیں تو دیش کے اندر اٹھاون ماسٹر کینٹین ہیں اور سولہ سو ان کی شاکھائیں اور پرشاکھائیں ہیں جہاں پیرامیڈٹری فورسز سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی بی ایس ایف اور اس طرح کی جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں ہمارا یہ مال اپروو ہو گیا ہے اور کافی بہتائیت میں یہ مال کی بکری ان کینٹینز کے تھروو ہو رہی ہے شیگراتی شیگر لگ بک پندرہ بی اس دن میں ڈیفنس کینٹینز کے اندر بھی ہمارا مال اپروو ہو جائے گا اور وہ لگ بک لاسٹ سٹیج میں ہے اور وہاں سے بھی لگ بک تین ہزار کی جتنی ڈیفنس کینٹینز اس دیش کے اندر ہیں وہاں بک رہی ہیں اس کے ارابع جو بلک مارکٹنگ چینلز ہیں بگ بازار اور سٹار بازار تو تین راجیوں میں گجرات مہراشت اور راجستان اس کے اندر بگ بازار سبھی جتنے بگ بازار ہیں اور سٹار بازار ہیں ان کے اندر یہ مال بکنا شروع ہو گیا ابھی بکری کہاں پر ہے سر اور ٹارگٹس کیا ہوں گے بکری کے ہر پندرہ دن کے اندر ہمیں مل رہے ہیں اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو اور دوسرا ایسا ہے کہ ہمارے جو فٹلائزر کے ریٹیل چینلز ہیں پورے دیش کے اندر تو لگ بگ نو سو ریٹیل چینلز کے اوپر دیش کے اندر پورے الگ الگ راجیوں کے اندر ہم نے یہ مال بیچنا شروع کیا ہے ہم نے کمپنی کی شاپس بھی کھولنے کا کافی میسیب پلان کیا ہے اور اس مہینے کے اند تک لگ بگ گجرات کے اندر سو دکانوں کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے جس میں لگ بگ پچھتر ایسی دکانیں پوری بھی ہو گئی ہیں جہاں یہ مال بکرا ہے تو کل ملا کے آج کی تاریخ میں تین ہزار ریٹیل چینلز میں ہمارا مال بکرا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ دو مہینے کے اندر ہم یہ لگ بگ پانچ ہزار ریٹیل آؤٹلیٹس کے اوپر کر لیں گے اور حالت یہ ہے کہ ہمارا پروڈکشن ہمارے سیلز سے لگ بگ تھوڑا سا پیچھے ہے ہمیں پروڈکشن جیک اپ کرنا پڑا ہے سوپ کا بھی ایک نیا اوم پلانٹ لگا رہے ہیں خادی ویلیج انڈسٹریز کمیشن کے ساتھ بھی ہم ٹائ اپ کر رہے ہیں تو ان سبھی مارکیٹنگ چینلز کو لیتے ہوئے آنے والے دو مہینے کے اندر لگ بگ پانچ ہزار ریٹیل آؤٹلیٹس کے اندر نیم کے پروڈکس بھکنے شروع ہو جائیں گے انٹریسٹنگ ہے تو ایونچولی شاید آگے چل کے میں کہا ہوں جین ایف سی ایک ایف ایم سی جی کمپنی ہے فرٹلائزر اور کیمیکلز بھی ہے اس کے پاس ایسا ہونے والا ہے سر دیکھیں ایسا ہے کہ جین ایف سی اپنی جو مول آئیڈنٹی ہے اس کو نہیں بھولے گی ہم لوگ کسانوں کی ایک کمپنی ہے فرٹلائزر کمپنی ہے پھر کیمیکلز پیٹرو کیمیکلز میں پدار پرنٹ کیا اور اب ایک آپرچونٹی ملی جیسا آپ نے کہا مانیہ پدار منتری جی کے نرنے کے چلتے تو ہم دیرے دیرے کر کے ایف ایم سی جو میں بھی ڈبلپ کریں گے لیکن ہم اپنی مول آئیڈنٹی کو نہیں بھولیں گے یہ بھروچ میں آپ کا نیم کا پلانٹ ہے ہے نا اور میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح کی سکسس ملی ہے اس کو سینٹرل گورنمنٹ چاہتی ہے کئی اور راجیوں میں کرناٹکہ راجستان یو پی ایم پی اے پی مراشرہ ایسی آئیڈیاز کو ایپ کرا جائے اس طرح کی سکسس ان کو لگتی ہے جو جی این ایف سی نے وہاں پہ کر ڈالی ہے جیسے سے اب ریزولٹس میں وہ دیکھنے کو ملے گا ٹریکشن تو گپتہ صاحب آپ سے بات چیت کروں گا ہارے سرکار نے اس میں انسٹرکشن دیئے ہیں آپ سے جب بات چیت کرتا ہوں تو آپ کی ہندی سن کے بڑا چھ رکتا ہے بہت بہت آتا ہے سر بہت بہت دانیواد سر وقت نکالنے کے لئے بریک بریک کے بعد ایک ویک مارکٹ